ہندوستان کی کسی بھی زبان کا کوئی بھی فنکار کوئی بھی تخلیقار جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو مجموعی طور پر ہندوستان کی عدویات کا خسارہ ہوتا ہے ملزور احتشام صاحب ایک فکشن نگار تھے اور ہندی میں خاص طور سے جن موضوعات کو انہوں نے چھوا ہے جن موضوعات پر انہوں نے تبازمائی کی ہے وہ انہی کا اختصاص ہے وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ تین اپریل انیس سوڑ تالیس کو بھوپال میں ہوئی تھی اور ابتدائی اور سانوی تعلیم کے بعد ان کے والد کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ انجینئر بنے علیگر مسلم انوستی میں وہ گئے بھی انجینئرنگ میں ان کا داخلہ بھی ہوا تھا لیکن وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے اور ان کے اندر جو تخلیقی جوہر تھا حاصل میں وہ بنیادی طور پر تخلیقار تھے اور ایک تخلیقار کی جو بیچائنی اندر سے ہوتی ہے انہیں ایک جگہ رہنے نہیں تھی انہوں نے آکے دوہ کا کاروبار بھی کیا پھر لکڑی کا کاروبار کیا اس کے علاوہ اور بھی ڈیکوریشن وغیرہ کا بھی کام کیا لیکن ایک جگہ وہ ٹھہرے نہیں ان کی جو پہلی کہانی جو شائع ہوئی تھی وہ کہانی تھی کہ رمضان میں ایک موت اور اس کے بعد ان کا پہلا نوول انیس سو چھہتر میں آیا تھا کچھ دن اور یہ انیس سو چھہتر میں ان کا نوول منظر عام پر آیا تھا اور اس کے بعد اس نوول کے اور اس کہانی کے آنے کے بعد منظور احتشام صاحب نے عدب میں ایک جست لگائی اور علمی اور عدبی حلقے میں اپنی تھیم کے اعتبار سے موضوعات کے تنوہ کے اعتبار سے اور فکر و فن کے لحاظ سے انہوں نے امتیاز قائم کیا آگے چل کر کے اس پہ بحث و مباحثے بھی ہوئے منظور احتشام صاحب کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے مسلم معاشرہ خاص کر کے جو متوسط طبقہ ہے مسلمانوں کا اس کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کو انہوں نے خاص طور سے موضوع بنایا جو مسائل ان کے رہے ہیں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کے یہاں جو تواہم پرستی ہے مسلمانوں کے یہاں جو روایت پرستی ہے یا جس طرح کی جس طرح کا ایک خلفشار ہے وہ ان کے یہاں ان کی تحریروں میں ان کی کہانیوں میں یا ان کے نوبل میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو منظور احترشام کو ہم اردو اور ہندی کا مشترک مشترگہ آپ کہیے کہ عدیب کہیں تو بیجا نہ ہوگا اور اسی لیے ہم لوگوں نے انہیں خاص طور سے یہاں لیکچر کے لیے بلایا تھا ان کی کہانی بھی ہم نے سنی تھی افثانہ بھی اور بڑا خوشگوار ماحول میں وہ یہاں سے گئے تھے تو منظور احترشام صاحب کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا گزر جانا نہ صرف یہ کہ ایک بڑی علمی اور عدبی شخصیت کا اٹھنا ہے بلکہ ایک تحذیبی ایک روایتی اور ایک معاشرتی نوبل نگار کا یا کہانی کار کا گزر جانا ہے یہ بہت بڑا خلا ہم اس کو کہیں گے ایک بہت بڑا نقصان ہے خدا انہیں غریقِ رحمت کرے یہی ہماری دعا ہے